دبنگ مہلہ آئی ایس افسر سونیا میرا جن کا نام سن کر تھر راتے ہیں مافیاں جانے ان کی پوری کہانے سونیا میرا کا جنم راجستان میں ہوا تھا وہ دوہزار تیرہ بیچ کی آئی ایس ادھکاری کی سیوہ میں شامل ہوئی تھی اس سے پہلے وہ امریا کی ایڈی ایم وجلہ پنچہیت کی کاری پالک ادھکاری کے پت پر رہی وچھترپور کے راجنگر میں ایس ڈی ایم کے پت پر بھی رہی سونیا الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کافی ایکٹیو ہیں آئی ایس سونیا میرا نے دوہزار تیرہ میں چھتیسویں رینک حاصل کی تھی سونیا کا ماننا ہے کہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایگزام کے تینوں فیس کے لیے محنت کے ساتھ آپ کی سپیڈ بہت ضروری ہے اور ہر فیس کے ساتھ سٹریٹیجی بھی الگ الگ ہونی چاہیے یو پی ایس ای میں سیلیکشن کے بعد سونیا میرا کو مدھے پردیش گائیڈر ملا تھا سونیا میرا کے انسٹیگرام پر گیارہ ہزار سے زیادہ فلوور سے سونیا میرا دبنگ آئی ایس جیسی ہے سفروری دوہزار سترہ میں انہوں نے چھترپور کی خرن مافیا آرجن سنگھ سے بندیلہ کے بالو کے واہنوں کو ضبط کیا اس کے بعد ایس ڈی ایم رہتے ہوئے سونیا سنگھ کی سرکشہ بڑھ گئی لیکن خرن مافیاوں کے خلاف ان کا اندول اند بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اپنے لکشے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی اگزام کلیر کرنے کے لیے سونیا کا ماننا ہے کہ کڑی محنت کرنی پڑتی اور محنت کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا اس لئے جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی کریں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سفلتہ حاصل کرنے کے لیے خود پر وشواس کرنا چاہیے اور کبھی بھی نراشہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو فوکس ہونا چاہیے اور آپ کے دماغ میں ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ آپ کو اس دیش کی اچھی طرح سے سیوہ کرنی ہے اور یہ آپ کی پرتی بدھتہ ہونی چاہیے سیویل سرویس کا بڑا سلیبس کسی کو بھی پریشانی میں ڈال سکتا ہے اس لئے آپ کو اپنے اسیسمنٹ کو ایک دن اور ایک سبتہ کے لیے نردھارت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے سٹڈی ٹیکنک کو اس طرح سے شیڈیول کرنا چاہیے کہ آپ کو نردھارت سبجیکت کو کئی بار پڑھنے اور پھر لکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے یا جب تک آپ اپنے ابھیاس کے بارے میں آشوست نہیں ہو جاتے تب تک ایک بار مارچ دوہزہ تیس میں سیوہکس سونی اپنے پتا کے ساتھ کیرل ویدھان سوہ چناف کے لیے پریویکشک کی روپ میں تینات تھی جو اس سمیں کیرل کے مکھے نرواز چندکاری تھے ورطمان مینوپور کلیکٹر کو بھوپال ٹرانسفر کر دیا گیا ہے